سامین یہ دسمبر انیس سو بتیس کی بات ہے یقبستہ شام کا وقت تھا انگریز جیلر با آواز بلند ایک قیدی سے کہہ رہا تھا تم خوش نصیب ہو معزز و محترم حکومت برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم پر رحم کرے تمہارے علاج معالجے کے لیے اقدامات کیا جائیں قیدی نے چیخ کر کہا رحم کیسا رحم ایسا رحم جائے بھاڑ میں اپنی اناپرستی سے مزید میرے حوصلے کا امتحان نہ لو تمہارا یہ رویہ اب قابل برداشت نہیں رہا جیلر چلایا تم شدید علیل ہو اور ہم نے رحم کر کے تمہارے معالجے کے لیے اقدامات کیے ہیں آپ ہمارا شکریہ ادا کرو قیدی نے ایک بار پھر جیلر کو ٹوکا ہمیں ٹھنڈی سردیوں میں نم فرشوں پر بغیر کمبل سلاتے رہے کہاں تھا تمہارا رحم جیلر نے لا پروائی سے کہا ہمیں تو اوپر سے حکم ملا ہے کہ تمہیں دوائیاں پہنچائی جائیں قیدی بولا ہمیں نہ تو تمہاری حکومت کا رحم چاہیے اور نہ تمہاری دوائی ہمیں صرف ازادی چاہیے اگر ہم پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ہماری سرزمین سے نکل جاؤ آزادی کا لفظ موں میں آتے ہی قیدی کی کمزور آنکھوں میں ایک عجیب چمک پیدا ہوئی جیلر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا تم کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھ رہے ہو حکومت برطانیہ کا اس سرزمین سے نکل جانا ناممکن ہے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دوائی لو اتنی زد اور انا اچھی نہیں ہوتی قیدی نے آنکھیں اٹھا کر کہا جب تک میرے اللہ نے میرے نصیب میں سانسیں لکھی ہیں موت میرا کچھ نہیں بگار سکتی میرا ایمان ہے پختون اپنے دشمن کا احسان نہیں لیتا چلے جاؤ مجھے نہ تمہارے استعمار کا احسان چاہیے نہ رحم اور نہ دوائی اس پر میں ایک باعزت موت کو ترجی دوں گا سامین اسی لمحے قیدی زور سے خانسا خون کے کچھ کترے بھی اس کے موں سے نکل کر اس کی آس تینڈ پر پڑے جیلر نے ڈنڈا اپنے دوسرے ہاتھ پر زور سے مارا قیدی کے کمرے سے نکلتے ہوئے جھکا اور تیزی سے باہر نکل گیا سنتری نے قیدی کے کمرے کا بھاری دروازہ کھینچا اور خوشک آہینی قبضوں کی تیز چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا یہ قیدی ارباب سعادت علی خان شہید تھے جو ایک عظیم سرخ پوش کارکن ہونے کے ساتھ سابق گورنر سرحد ارباب سکندر خان خلیل کے والد بھی تھے سامین عوامی نیشنل پارٹی کے ہر دل عزیز رہنما اور منتاز قانوندان سابق گورنر ارباب سکندر خان خلیل صوبہ سرحد کے دسمیں گورنر تھے تیس اپریل انیس سو بھتر سے چودہ فروری انیس سو تیتر تک وہ صوبہ سرحد کے گورنر کے عوضے پر فائز رہے جب انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد صوبہ سرحد اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی کی مشترکہ وزارتیں قائم ہوئیں اور ارباب سکندر خان خلیل کو سرحد کا گورنر مقرر کیا گیا تو صوبہ کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے سادگی آجزی اور عصار کا جو مظاہرہ کیا اس نے پہلے زمانوں کی یاد تازہ کر دی تھی قید جمعیت مولانا فضل الرمان کے والد مفتی محمود اس دور میں صوبہ سرحد کے وزیرعالہ تھے اور وہ بھی گورنر ارباب سکندر خان کی محنت کے حصیر تھے یہ گورنر ارباب سکندر خان کی سادگی اور اصول پرستی کی ایک ذریع مثال ہے کہ جب انہیں گورنر کے عوضے سے سبک دوش کر دیا گیا تو وہ حکم وصول کرتے ہی اپنا سامان جو صرف ایک سوٹ کیس پر مشتمل تھا اٹھا کر گورنر ہاؤس سے باہر نکل آئے اور سیدھے وزیرعالہ ہاؤس میں مولانا مفتی محمود کے پاس ان کے گھر پہنچے حتیٰ کہ صوبہ کا ناشتہ بھی مفتی صاحب کے پاس کیا اور پوچھنے پر کہا کہ جب میں گورنر ہی نہ رہا تو گورنر ہاؤس کا ناشتہ کیوں کرتا سات مارچ انیس سو بیاسی کے ایک خوشگوار دن تھا جب گورنر ارباب سکندر خان خلیل کو ایک شخص محمد طاہر نے اس وقت گولی مار کر قتل کر دیا جس وقت وہ اپنے آبائی گاؤں تہکال بالا میں کھیتوں میں چہل قدمی کر رہے تھے ارباب سکندر دیوانی مقدمات کے ایک بہت ہی نامور وکیل بھی تھے ان کو اگر بھنک بھی پڑھ جاتی کہ موکل کے پاس پیسے نہیں یا کم ہیں تو فیس معافی کا اعلان ہو جاتا ان کے گھر والے ان کی وفات کے سالوں بعد بھی ان کے موکلوں کی ان زمینوں کے میوہ جات اور سبزیوں کے مزے لیتے رہے جو گورنر ارباب نے بلا کسی فیس لیے جیتی تھی سامین تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ارباب سکندر خان خلیل کا قتل کسی سیاسی یا خاندانی دشمنی کا شاکستانہ نہیں تھا بلکہ قاتل محمد طاہر کے مذہبی جنون کا نتیجہ تھا محمد طاہر کے بیان کے مطابق اس نے ایک مرتبہ ارباب سکندر خان خلیل کو تبلیغ پر جانے کا کہا تھا مگر مرہوم نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر دوسروں کی طرف توجہ دو ملزم کو ارباب صاحب کا یہ بیان بڑا ناغوار گزرا اور اس نے اسی بات پر انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا سامین ارباب سکندر خان خلیل مرہوم کی سیاسی سوچ اور فکر سے بے شمار لوگوں کو اختلاف رہا ہوگا لیکن ان کا خلوص دیانت شرافت سادگی اور حب الوطنی ہر طبقہ میں مسلم رہی اور اسی وجہ سے ملک کے تقریبا سبھی حلقوں میں ان کے لیے احترام کے جذبات پائے جاتے تھے اس وقت کی مشہور شخصیت آغا شورش کاشمیری نے اپنے رسالے چٹان میں گورنر ارباب سکندر پر ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے ارباب کو درویش گورنر کا خطاب دیا تھا گورنر ارباب سکندر خان خلیل کی شریک حیات ارباب فتح محمد خان کی بڑی سابزادی تھی ان کو ایک ہی بیٹا اللہ نے عطا کیا تھا جس کا نام ارباب عبدالوہاب تھا جو انیس سو ستر میں گردن توڑ بخار سے وفات پا گیا تھا گورنر ارباب سکندر خان خلیل کے والد ارباب سعادت خان خلیل بھی سیاسی ظلم کا نشانہ بنے تھے انہیں ہری پور جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور ان پر اتنے ظلم ڈھائے گئے جن کے نتیجے میں وہ تبدک کے مریض بن گئے جیل میں فرنگی جیلر نے انہیں علاج معالجی اور عدویات کی پیشکش کی تاہم ارباب سعادت خان نے جواب میں کہا تھا کہ مجھے اپنے علاج سے زیادہ اپنی قوم کی آزادی عزیز ہے دینا چاہتے ہو تو ہماری قوم کو آزادی دو اور اسی حالت میں وہ مرد آہن 21 دسمبر 1932 کو ہری پور جیل ہی میں وفات پا گئے تھے اور انیس سال کی عمر میں ارباب سکندر خان خلیل کو اپنے والد کا جنازہ ہری پور سنٹرل جیل سے تحقال بالا لانا پڑا تھا یاد رہے کہ 1932 میں موٹر کاریں اور بسیں نہ ہونے کے برابر تھیں لہٰذا جنازہ جانوروں سے بندی گاڑیوں میں لانا پڑا تھا سامین آخر میں اس تاریخی کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقا